عشق حقیقی بہت کم لوگ اس دنیا میں عشق حقیقی ہو جاپ مجھتے ہیں اللہ سے محبت دین سے محبت کا تقاضی تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن اس مجاہد کی کہانی سن کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ جو لوگ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں وہ اس دنیا کی رانائیوں اور تمام دلچسپیوں سے دور ہو جاتے ہیں ان کی نظر میں صرف آخرت ہی رہ جاتی ہے آئیے آپ کے ساتھ بھی اس کہانی کو شیئر کرتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جو ابو قدامیہ شامی کے نام سے معروف و مشہور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جہاد کی محبت اور خوف ڈال رہا چنانچہ وہ اکثر بیشتر رومیوں سے لڑنے اور جہاد کرنے میں مصروف رہتا تھا ایک دفعہ وہ مزید نبری میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا کہ واقعات جہاد میں سے جو سب سے تعجب انگیز واقعہ آپ نے دیکھا ہو وہ ہمیں سنا دیزی شیخ ابو قدامہ نے فرمایا کہ سنو میرا ایک دفعہ رکا جانا ہوں تاکہ کوئی اونٹ خرید لو جو ہمارے اصلے کے اٹھانے اور لے جانے کا کام ہے چنانچہ میں ایک دن درائف رات کے قریب رکا نام شہر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک اورتہ ہے اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو قدامہ میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ جہاد پر ویرز کرتے ہیں لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اللہ نے مجھے لمبے لمبے بالوں سے نوازا ہے میں نے اپنے اکڑے والوں سے ایک رسی بٹ لی ہے اور اس پر میں نے مٹی مل دی ہے تاکہ بالوں کی بھی پرتگی نہ ہو آپ اس رسی کو لے لیجیے اور جب دشمن کی سرزمین پر پہنچ جائیں اور گمسان کی لڑائی شروع ہو جائے دلواریں ٹکرانے لگیں دیر پھینکے جانے لگیں اور نیزے ساپوں کی طرح باہر نکل آئیں تو آپ اس رسی کو اپنی جہادی گھوڑی کے گلے میں ڈال دیں اور اس سے جہاد کریں اگر آپ کو خود ضرورت نہ پڑے تو کسی ضرورت مند مچاہد کو دے دیتے ہیں میں اس عمل سے یہ چاہتی ہوں کہ میدان جہاد کا گرد و غبار میرے بالوں کو لگتے ہیں میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے شوخر جہاد میں شہید ہو چکے ہیں اور میرا کنبا جہاد میں شہید ہو گیا ہے اگر مجھ پر جہاد فرض ہوتا تو نہ خود چلی جاتا لہٰذا میری جگہ آپ میرے ان بالوں کی جہاد کا استعمال پھر اس عورت نے کہا اے ابو قدامہ یہ بات بھی سن لو کہ جب میرا شوخر شہید ہو گیا تھا تو اس نے اپنے پیچھے ایک خوبصورت لڑکا چھوڑا تھا اس لڑکے نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے اور جہادی چیننگ کر کے گھر سواری میں خوب محارت حاصل کر لیا ہے نیز وہ تیر اندازی میں غزب کا ماہر ہے اور وہ رات بھر تحجت پڑتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے اس عطوہ خوب جوان ہے اور اس کی عمر پندرہ سال ہے آج کل وہ اپنی زمینوں میں کام کھلی گیا ہوئے ہے جب وہ واپس آ جائے گا اور آپ یہاں موجود ہوں گے تو میں اس جوان سال بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی رستے جہاد میں اللہ کی رضا کے لیے وہ طور قربانی پیش کروں گی آپ کو دین اسلام کی عظمت کا واسطہ آپ مجھے اس ثواب سے محروم نہ کیجئے میں نے اس عورت سے وہ بٹیوی رستی لے لی اور دیکھا کہ اس کے سر کے بانوں سے بنی تھی اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے سامنے اس رستی کو اپنے سامان میں محفوظ کر لی تاکہ مجھے تسلی ہو جائے میں نے رستی کو محفوظ کر کے رکھا اور رکا سے اپنے ساتھیوں سمیت نکلنے لگا جب ہم مسلمہ بن عبدالبلہ کی کلے کے پاس پہنچے تو پیچھے سے ایک شاہ سوار چیخ کی چیخ نے کیا وردائی جو کہہ رہا تھا کہ اے ابو قدامہ خدا کے لیے زیر رک جائیے ہم رک گئے جب ہم نے دیکھا تو ایک شاہ سوار بھوڑے کو خدا تا ہوا رہا ہے آتے ہی اس نے مجھ سے معانکہ کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے آپ کی رفاقت سے محروم نہیں کیا میں نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے آپ ذرا چہرہ دکھا دیجئے تاکہ میں دیکھوں کہ اگر آپ پر جہاد لازم اور فرض ہو تو آپ کو جہاد کی اجازت دیتا ورنہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں جب اس نے چہرہ ظاہر کیا تو چود بھی کتن ہاتھ چمک رہا ایک خوبصورت ناز و پرور نو عمر نو جوانت میں نے اس سے کہا بیٹے آپ کے والد زندہ ہیں اس نے کہا نہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے جا رہا شاید اللہ مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے میں نے کہا کیا آپ کی والدہ ہے تو کہنے لگے ہاں والدہ حیات ہے میں نے کہا آپ جا کر اپنی والدہ سے اجازت لے لو اگر اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک ورنہ آپ ان کے پاس ہی رہو کیونکہ جنت ماں کے پاؤں دلے ہیں اس نو جوان نے کہا اے ابو قدامہ کیا آپ مجھے نہیں جانتے میں نے کہا نہیں کہنے لگا میں تو اسی عورت کا بیٹا ہوں جس نے آپ کے پاس سر کے بال کی رسی رکھی ہے آپ اتنی چلی پھول گئے میں انشاءاللہ شہید بنوں گا میں اللہ تعالیٰ کے واسطے سے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی ساتھ جہاد میں جانے کے لئے داروں کے میں کتاب اللہ کا حافظ ہوں اور سنت رسول اللہ کا عالم ہوں پیر انداز گھڑ سوار کا اتنا ماہر ہوں کہ میرے علاقے میں میرے جیسا کوئی نہیں لہٰذا آپ مجھے چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں میری والدہ نے مجھے قسم کھلائی ہے کہ میں زندہ واپس تا لوٹ کر رہا ہوں والدہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بیٹے جب کفار سے مڈ بھیر ہو تو تم پشت نہ دکھانا اللہ کے رسلے میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دینا جنت میں اللہ تعالیٰ کے پڑوس اور پھر اپنے والد کے پڑوس کی دعا مانگنا جب اللہ تعالیٰ نے تم کو شہادت نصیب کی تو تم میری شفاعت بھی کرنا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ شہید اپنے خاندان کے ستر آدمیوں کی شفاعت کرے گا یہ کہہ کر امی چاند نے مجھے سینے سے لگایا اور آسمان کے طرف نظر اٹھا کر اس طرح دعا مانگی اے میرے مولا اے میرے آقا یہ میرا بیٹا ہے میرے دل کا پھل میرے جسم کا پھول ہے میں نے اس کو تیری خدمت میں پیش کر دیا ہے اس کو قبول فرمالی جی شیخ عبدالقدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس لڑکے کی گفتگو سنی تو میں بہت رویا خاص کر اس وجہ سے کہ یہ نو عمر اور نہایت خوبصورت نوجوان تھا اس وجہ سے بھی کہ اس کی والدہ کے دل پر کیا گزرے گی وہ اس کے صبر پر بھی رویا اس لڑکے نے کہا ہے چیچا جان آپ کیوں رو رہے ہیں اگر میری سنائی ہوئی کہانی پر رو رہے ہیں یا میری سنائی ہوئی باتوں پر رو رہے ہیں تو یاد رکھی ہیں کہ مجھ سے چھوٹوں کوئی اللہ تعالیٰ نہ فرمانی پر عذاب دیتا ہے میں نے کہا تیری والدہ کی وجہ سے رونا آتا ہے وہ بچاری تیرے بعد کیا کرے گی خیر ہم آگے بڑھتے چلے گئے رات کو سفر مکمل ہوا صبح روشنی ہو گئی لڑکہ مسلسل اللہ کی ذکر میں لگا ہوا تھا میں نے جب گوھر سے دیکھا تو یہ لڑکہ سب سے زیادہ گھر سواری میں ماہر تھا سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا چنانچہ ہم دشمن کے جیسے جیسے قریب ہوتے گئے یہ لڑکہ اتنا ہی چوست بنتا جاتا تھا دوسرے روز دین بھر سفر ہوا اور غروبے کہ وقت ہم کفار کے علاقے میں پہنچ گئے ہم نے وہیں پڑا اور ڈال دیا ہم سب روزے تھے چنانچہ اس نوجوان لڑکے نے ہماری افتاری کا انتظام کیا وہ افتاری کی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ اس پر نیند گھالی بائی اور وہ سو گیا سوتے میں ہم نے دیکھا کہ نوجوان مسکرا رہا ہے میں نے ساتھوں سے کہا کہ بھائیو ذرا دیکھو یہ نوجوان کیسے مسکرا رہا ہے جب لڑکہ نیند سے بدال ہوا تو اس نے اس سے کہا کہ پیالے بیٹے ہم نے آپ کو ابھی ابھی مسکراتے ہوئے دیکھا ہے ذرا بتائیے کیا وجہ تھی تم نیند کی حالت میں کیوں ہس رہے تھے نوجوان نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا اس کی وجہ سے ہر